بلکل پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے قائد آزم محمد علی جناہ صاحب نے اس کو اس طرح ویجولائز نہیں کیا تھا ان کے آپ ارشادات دیکھ لیں ان کی آپ تقاریب دیکھ لیں ان کا آپ جو ہے میسیج جو قوم کو وہ آف این آن دیتے رہے اپنی بفات سے پہلے وہ پاکستان کو کچھ کہیں اور جگہ دیکھنا چاہتے تھے کومیٹی آف نیشن میں ایک باوقار ایک خوشحال ایک خود مختار ایک آئین دسپلن پاکستان تو اس حوالے سے ہماری بدقسم بھی ہے کہ پاکستان جب بھی کوئی ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اطالع آزمہ جو ہے وہ ہیڈن ہینڈز باہر نکلتے ہیں لوکل اور جو بیرونی پاکستان کے دشمن ہیں وہ شاید ان کے ایمہ پر پاکستان کی اس ترقی کو روک دیتے ہیں ہمارے ملک میں کئی سالوں سے جو مارشاللہ کے ادوار گزرے ہیں اور ابھی بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ بیس سطح کے بعد جب میاں نواز شیف صاحب کو ایک فلمزی اکامہ کے بیس کے اوپر یعنی ڈسکوالیفائی کیا گیا جو جورس اپرودنس کہتی ہے جو آپ کے ایک آئین کہتا ہے جو آپ کا قانون کہتا ہے کہ یہ بہت ہی غیر یعنی آئینی غیر قانونی ایک فیصلہ تھا یہ بلڈوز کیا گیا کیونکہ ہمارے ملک کی ایک آنومی کیش پر چلتی ہے اور میاں نواز شیف کو کسی جگہ ملازم نہیں تھے جو انہوں نے سیلی جو لینی تھی لی نہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کی وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ویزے کی خاطر جو ہے وہ ایک ایک سیمبولک سیلی کو ڈیکلیئر ہوتی ہے نو دس ہزار درم کی تو یہ ہماری بکستنی ہے کہ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے ہم اس کی تانگیں کھینچ لی جاتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اپنے آئین کے حدود میں رہ کے کام نہیں کرنا اور دخل اندازی دینی پاکستان کے جو الیکٹڈ وزرائے آزم رہے ہیں ان کو اپنے آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنے دینی تو یہ بڑی ایک دکھ بڑی داستان ہے پاکستان کا ایک میں دل کی گہائیوں سے آنسٹی سوچتا ہوں کہ ایک بیوٹیفل فیوچر تھا فیوچر ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے اور بار بار اس کو ڈریب کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو تو توفیق دیں کہ جلدی جلدی ہو سکے ہم مل کر پاکستان کو اس ڈگر پر ہم ریسپیکٹ آف ووٹ یعنی ووٹ کو عزت دو جو مینہ نواز شیف کا بیانی ہے اس کو اس کے عمر عمل کریں ہم آئین کی بہلہ دستی ہم پارلیمند کی سپرمیسی ہم رول آف لاؤ ہم پاکستان میں اپنے اپنے ڈومین کے اندر تمام ادارے تمام اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کریں اور پاکستان میں فسکل ڈسپلن ہو میں اس پہ کیونکہ میرا بیگراؤنڈ فیننس ہے فسکل ڈسپلن اس کے بغیر آپ پاکستان کو آگے نہیں لے کے جا سکتے ہیں اگر یہ دوسری چیزیں مل بھی کہیں اور فسکل ڈسپلن نہیں ہوا تو پھر بھی میں سمجھ دوں کہ جو صحیح پاکستان کا جو مقام میں ہم حاصل نہیں کر سکیں گے تو اللہ کرے جی ہم جلدی سے جلدی اس را پر ہم واپس آئیں اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں ملتا ہے